اسلام علیکم اولویرز پروپیہو کے نئے ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئے ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل ایمڈی کیٹ کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے وہ ریزن جن کی وجہ سے آپ نیشنل ایمڈی کیٹ یعنی ایمڈی کیٹ کے اندر فیل ہوتے ہیں یا پھر وہ مسٹیکس جن کی وجہ سے ہمارے ایمڈی کیٹ میں ہم اچھا سکور نہیں کر پاتے تو پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو پوائنٹس کی صورت میں ڈریکڈ ڈریکڈ بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ڈیپلی ایکسپلین کریں گے ان سارے پوائنٹس کو نمبر ون is not having own study plan دوسرا misdirected and improper preparation for exam تھرڈ ون is keep your fear at home فورتھ never being over smart اور فیفتھ the last improving your test taking strategies تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں not having own study plan study plan ہر انسان کے پاس ایک اپنا study plan ہونا چاہیے بہت سے سٹوڈنٹ ریلائے کرتے ہیں صرف بکس کے اوپر یا پھر اپنے ٹیچرز کے اوپر یا پھر اکیڈمیز کے اپنے کورس کریکیلم کے اوپر مگر ایک اپنا study plan ہونا ایمڈی کیٹ میں اچھے نمبر کے لیے بہت بہت اور بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے اپنی خود کی strategies اور اپنی خود کے study plan students کو بہت زیادہ confidence دیتا ہے کہ وہ صحیح پیت پہ جا رہے ہیں اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹ موٹیویٹ رہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کے result بھی پھر بہت اچھے آتے ہیں تو پھر ہماری ایڈوائز سارے سٹوڈنٹ سے یہ ہی ہے کہ جب بھی وہ ایمڈی کیٹ کی پریپیشن سٹارٹ کریں تو اٹ لیس ان کے مائنڈ میں ایک plan ہو وہ ان کا خود کا personal study plan ہو کیونکہ ہر انسان different ہوتا ہے اور خود سے زیادہ انسان کو کوئی اور بندہ نہیں جانتا ہوتا تو اس لیے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا plan اور اپنا study plan اور strategies خود سے بنائے دوسری چیز improper preparation کئی سٹوڈنٹ جب ایمڈی کیٹ کی پریپیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت ہی improper behavior کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے کہ کئی سٹوڈنٹ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ایمڈی کیٹ کا paper pattern کیا ہے کئی سٹوڈنٹ کو important questions کا نہیں پتا ہوتا important chapters کا نہیں پتا ہوتا کہ پہلے کن chapter کی تیاری کرنی ہے بعد میں کن chapter کی تیاری کرنی ہے mcqs کہاں سے آتے ہیں کیا صرف exercise سے آتے ہیں یا پھر chapter کے اندر سے بھی آتے ہیں تو اس طرح کی technique اور آپ کے پاس ایک proper plan اس کے ساتھ proper preparation بھی کرنا بہت لازمی ہے سٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ انہیں پہلے کونسا chapter کرنا ہے اس کے بعد کونسا کرنا ہے ایک proper way میں ہر طرح کی preparation جب بھی انہیں کرنی ہو تو ایک proper way میں کریں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فیرز کی ایمڈی کیٹ میں کم نمبر لینے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کے ساتھ ہونے والی وجہ فیر ہے سٹوڈنٹ ایمڈی کیٹ کی تیاری کے بیچ میں یا پھر پیپر کے بیچ میں بہت زیادہ پینک کر جاتے ہیں جس کی وجہ ہے فیر اور اس کی وجہ سے پھر ان کے مارکس بہت کم آتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے تو اٹلیت وہ اپنا confidence رکھے کہ ان کی تیاری مکمل ہوگی ہے ان کے اب مارکس بھی اچھے آئیں گے تو ہماری ہر سٹوڈنٹ کے لیے جو کہ ایمڈی کیٹ دینے والے ہیں ان کو یہی ایڈوائز ہے کہ وہ اپنی ہر طرح کے فیر کو پروپیشن سے پہلے ہی ختم کر دیں اور خاص طور میں ایمڈی کیٹ کے ایگزیم کے ٹائم تو کبھی بھی نہ لے کے آئیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آخری کی مگر سب سے important technique کی test taking strategies جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ایمڈی کیٹ ایک پیپر ہی ہے یہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں پھر اس میں لوگ اتنے زیادہ فیل اور کم نمبر کیوں لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو test taking strategies نہیں پتا ہوتی سٹوڈنٹس نے تیاری تو کر لیے ہی ہوتی ہے مگر ان کی test taking strategies بہت weak ہوتی ہیں یا پھر ان نے practice بہت کم کی ہوتی ہے exam دینے کی تو پھر اپنی test taking strategies کو اچھا کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ test دیں at least دن میں دو بار test ضرور دیں ایک بار جب وہ اس چیز سے used to ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا اور ان کو پتا ہوگا کہ کونسی ان کی side strong side ہے اور کونسی چیزوں میں وہ weak ہیں اس کے علاوہ test دینے کی عادت اور practice آپ کو ہر طرح کی fair سے بھی کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سا confidence جاتی ہے جس کی آپ کو mdcat میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم نے کہیں ایسے student دیکھے ہیں جن کے fse میں marks یا پھر a level میں marks بہت اچھے ہوتے ہیں مگر mdcat کے exam میں ان کے marks بہت زیادہ کم آتے ہیں ان کی یہی reason ہے جو ہم نے 5 آپ کو بتائے ہیں mdcat کی online تیاری کرنے کے لیے آپ prepare how کی app ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں prepare how کی app کے پاس more than 12,000 plus mcqs with their detail explanation موجود ہیں prepare how کی app سے ابھی تک more than 20,000 plus student اپنے entry test کی successfulی تیاری کر چکے ہیں اور بہت سے student ابھی بھی کر رہے ہیں تو پھر ابھی اپنی prepare how کی app کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی entry test کی تیاری سٹارٹ کر دیں اسی طرح کی مزید informative ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے prepare how کی youtube چینل کو بھی ضرور سبسٹرائب کریں شکریہ